اسلام علیکم گائز کیا حال احمید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پی پی ایسی کے ثروہ جو سیڈز آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کون سیڈز ہیں کس کس ڈپارکنگ میں سیڈز آئی ہوئی ہیں اور ان کا اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کہہ رہے ہیں اور پوسٹ کا کیا کرائیٹریہ ہے ایج کیا ریکوائر ہے اور کہاں پوسٹنگ ہوگی اس کے مطلعے کا آل ٹو ڈیٹیل جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈیلی جوپس اپ ڈیٹ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل کے ایکن کو ضرور پریس کر لینا ہے تاکہ آپ کا طرح کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ باس آنے پہنچ سکے گورنمنٹ اور پرائیویٹ جتنی بھی نوکری آتی ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ جو ہے وہ اس چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرح جو ابھی سیڈز آئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے پورے پنجاب سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب سے کہیں سے بھی آپ ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہیں تو ابھی ہم یہاں پر سرچ کر لیتے ہیں پی پی ایس سی ان کی افیشل ویب سائٹ پر چلتے ہیں تو وہاں پر میں آپ کو ان کی ایڈوٹائزمنٹ دکھاتا ہوں کہ کون سی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے ابھی اور کون سی سیڈز ہیں جو آئی ہوئی ہیں ابھی ان کے بارے میں تمام روڈٹے جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکی ہے ان کی افیشل ویب سائٹ جو ہے ہمارے سامنے اوپن ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے ٹاپ پر یہاں پر ہوم کے نیچے جو ہے جو آپس کا آپشن ہے یہاں پر جو آپس کے آپشن کے نیچے ایڈوٹائزمنٹ نمبر وان دوزار چوبیس دوزار چوبیس میں جو ایڈوٹائزمنٹ آئی ہیں نیو آئی ہے بلکل اس کو ہم اوپن کر لیں گے ہمارے سامنے ان کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو ان کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے یہاں پر دیکھیں آپ یارہ ایک دوزار چوبیس کو یہ پبلش ہوئی ہے تو یہاں پر کافی سارے ڈپارٹمنٹ کی مختلف سیڈز ہوتی ہیں جو ان کے پی پی ایسی کے ثروہ آتی ہے تو مختلف ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے ایک ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہوتی یہاں پر سب سے ٹاپ پر جو ہے وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے یہاں پر یہ ٹیچر کی ہے سکینری سکول ٹیچر کی ہے اردو کا ہے یہ اور سکیل یہاں پر دیکھیں تو سولوہ سکیل ہے اس کا تو یہ کنٹریکٹ بیس پر ہے پانچ سال کا کنٹریکٹ بیس پر ہے پنجاب ورکر ویل فیر فانڈ لیور اینڈ ہومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کی سیڈز ہیں یہ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سیڈز ہیں یہاں پر اس اس ٹی اردو سکیل سولوہ ہیں اور یہاں پر کیس نمبر بتا دیا ہے الگ سے اور یہاں پر ڈسٹرکٹ بتا دیا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ کی سیڈز ہیں ممکانہ صاحب ہیں سب سے پہلے آگے نمبر آف پوسٹ بتائی ہوئی ہے کہ چھے سیڈز ہیں اس کی اوپن میرٹ پر دو ہے اور سپیشل پرسن کے لیے ایک ہے اور یہاں پر منورٹی کوٹے کی کوئی سیٹ نہیں ہے وومن کوٹے کی تین سیٹیں ہیں تو ایسے ہی گجرات کی ہے دو سیٹیں ہیں اور ان کا بھی آگے کرائیٹریہ جو بتا دیا ہے کہ کون سے کوٹے کی کتنی سیڈز ہیں وزیر آباد کی ہے ایک ہے ملتان کی چار ہیں یہاں پر ملتان کی جو چار ہیں یہاں پر سپیشل پرسن کے لیے ایک ہے اور تین جو ہے وہ فی میل کے لیے ہیں تو اس سے نیچے یہاں پر انہوں نے کوالیفکیشن بتائی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کوالیفکیشن کیا ریکوائر ہے یہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کی سیڈز ہیں اس کے لیے جو کوالیفکیشن ہے وہ ایم ایم ایس ای اردو اور بی ایس بی ایڈ یہ چاہیے اور یہاں پر جو بھی کرائیٹریہ ان کا اور ہے سیکنڈ ویزن چاہیے اس کے ساتھ تو جو بھی کرائیٹریہ وہ انہوں نے یہاں پر کوالیفکیشن کا لکھا ہوا ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے نیکسٹ آگے دیکھیں تو یہاں پر ایج کی لیمٹ بتا دیئے میل کے لیے کتنی ایج ریکوائر ہے اور فی میل کے لیے کتنی ایج ریکوائر ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیئے نیکسٹ جو ہے یہ انگلیش کا ہے اس اسٹی یہ بھی اسکول ٹیچر ہے انگلیش کا اور اس کے بھی ڈسٹرک وائز انہوں نے بتا دیا کہ ڈسٹرک میں کتنی سیٹس ہیں سب سے پہلے ٹوپر لاہور ہے لاہور کی چار سیٹ ہیں شاکوپور ہے اس کی دو سیٹیں ہیں انکانہ صاحب ہے اس کی چھے سیٹیں ہیں گجرہ مالا کی ایک ہے سیال کوٹ کی تین ہیں گجرات کی دو ہے وزیر آباد کی بھی دو جہلم کی ایک ہے اور ملتان کی چھے سیٹیں ہیں یہاں پر تین جو ہے یہ اوپن میرٹ پر ہے اور تین جو ہے وہ وومن کوٹے کی ہیں نیکسٹ شاہی وال ہے اس کی ایک سیٹ ہے اور یہ فی میل کے لیے اور اس سے نیکسٹ جو ہے کولیفکیشن انہوں نے بتا دی کہ کولیفکیشن کیا ہونی چاہیے اور نیکسٹ ایج کی ریکوائرمنٹ بتا دی میل کے لیے کتنی ایج ہو اور فی میل کے لیے کتنی ایج ہے اور آگے ڈومی سیل کا بتا دیا ہے کہ کس ڈسٹرکٹ میں ڈومی سیل آپ کا ہوگا تو آپ جو اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں تو جس بھی ڈسٹرکٹ کی پوسٹ ہے اسی ڈسٹرکٹ کا کوئی ہے جو ڈومی سیل ہے وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں ادر وائز آپ دوسری ڈسٹرکٹ سے اپلائی نہیں کر سکتے اور پلیس آف ہوسٹنگ جو ہے وہ اسی ڈسٹرکٹ میں ہوگی جس ڈسٹرکٹ کی سیٹس ہیں نیکسٹ ون نے سلیبس بتا دیا ہے ٹیسٹ کا وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے پنجاب امپلائی سوشل سکورٹی میں سیٹس ہیں کچھ یہاں پر ایک سیٹ ہے ڈینٹل کی ایک سو کانویں سیٹیں ہیں میڈیکل اوفیسر کی یہاں پر ایک سو کانویں سیٹیں جو ہے وہ میڈیکل اوفیسر کی ہیں اوپن ویرٹ پر یہاں پر نیچے انہوں میں کرائیٹریہ بتا دیا ہے کہ اوپن ویرٹ پر ایک سو پینسٹ سیٹیں ہیں سپیشل پرسن کی یہاں پر سولہ سیٹیں ہیں اور منورٹی کوٹے کی دس سیٹیں ہیں یہاں پر فی میل جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتی جسٹ میل کے لیے یہ ہے میڈیکل اوفیسر کی سیٹس یہ فی میل کے لیے جو ہے وہ الگ سے دی ہوئی ہیں وہ نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میل کے لیے جو ایج ریکوائر ہے وہ بھی یہاں پر بتا دیئے 23 سے 50 سال تک ہے یہاں پر آل پنجاب سے اپلائی کر سکتے ہیں اور نیکس جو ہے اس لیے بس بتا دیئے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ہے 125 سٹے ہیں وومن میڈیکل افیسر کی یہ یہاں پر فی میل اپلائی کر سکتی ہیں میل اس میں اپلائی نہیں کر سکتے میل کے لیے الگ دی ہوئی ہے میڈیکل افیسر کی اور فی میل کے لیے جو ہے وہ الگ سے دی ہوئی ہے تو فی میل کے لیے جو ایج ریکوائر ہے وہ 23 سے 33 سال تک ہے اس سے آگے ہے آفیس آف دا ڈیپٹک کمیشنل ڈسٹرک کو لیکٹر حفظہ باد کے آئیے یہاں پر اسسٹنٹ کی چار سیٹیں ہیں اوپن میرر پر تین ہے اور فی میل کوٹے کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے یہاں پر یہ ریگولر بیس پر ہے کنٹریکٹ بیس پر نہیں ہے گریجویشن اس کی تعلیم جو ہے ریکوائر ہے سیکنڈ ویزن کے ساتھ میل اور فی میل کے لیے ایج کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 18 سے 30 سال تک میل کے لیے 18 سے 33 سال تک جو ہے وہ فی میل کے لیے ہیں یہاں پر جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ حفظہ باد والی کر سکتے ہیں دولی سال وہاں کا ہوگا تو اپلائی کر سکتے ہیں اور جو پلیس آف ہوسٹنگ ہے وہ بھی حفظہ باد میں ہوگی نیکسٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کا جو سلیپس ہے وہ بتا دیا میں نے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہے سٹینو گرافر کی یہ بھی اسی ڈیپارٹمنٹ میں ہیں اور اس کی سولہ سیٹیں ہیں اوپن میرٹ پر تین سیٹیں ہیں منورٹی کوٹے کی ایک سیٹ ہے اور فی میل کوٹے کی جو ہے وہ دو سیٹیں ہیں یہاں اس ڈیو گرافر اور یہ بھی ریگولر ہے اور یہ انتمیڈیٹ انہوں نے مانگا ہوا ہے سیکنڈ ویزن کے ساتھ اور یہاں پر ٹائپنگ سپیٹ بھی انہوں نے مانگی ہوئی ہے اور کمپیوٹر ڈیٹریچر ہوئی ہے کمپیوٹر میں کا نولج بھی آپ کو ہونا چاہیے اور میل اور فی میل اس میں بھی دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور میل کے لیے جو خوائر ہے وہ بھی انہوں نے بتا دی اور فی میل کے لیے اور یہاں پر جو دومی سیل جو ہے وہ بھی حفظ آباد اپلائی کرسکتے ہیں اس میں اور جو ہے وہ اپلائی نہیں کرسکتے اور پلیس آف کسٹنگ بھی حفظ آباد میں ہی ہوگی یہاں پر جو ٹیسٹ ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ اور جو بھی دوسرا ٹیسٹ ہوگا اس کے بارے میں دماغ کو جو ہے کہ نیکس پیج پر چلتے ہیں یہاں پر ہے لوکل گورنمنٹ کمیونیٹی development department اس میں assistant director کی سیٹے ہیں اور 27 سیٹے ہیں یہاں پر open merit پر 24 سیٹے ہیں منورٹی کوٹے کی ایک سیٹ ہے اور female کوٹے کی جو ہے وہ دو سیٹے ہیں اور یہ contract بیس پر ہے فائی فیئر کے contract بیس پر ہے تو یہاں پر qualification جو انہوں نے مانگی ہوئی ہے وہ master degree مانگی ہوئی ہے second reason کے ساتھ اور یہاں پر subject بھی انہوں نے بتا دیئے کہ subject میں آنے چاہیے یہاں پر جو male کے لیے age require ہے وہ 21 سے 33 سال ہے اور female کے لیے جو ہے 21 سے 36 سال تک ہے یہاں پر all پنجاب سے آپ apply کر سکتے ہیں اور پنجاب میں کہیں بھی آپ کی posting ہو سکتی ہیں اور اس کا جو test labels ہے وہ انہوں نے نہیں بتا ہوا وہ اب بعد میں آپ کو بتا دیں گے وہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ upload ہو جائے گا نیکسٹ ہے اور انمیو department نے یہ بھی dipty commissioner ہے یہ جہلم کی ہے یہاں پر stenographer کی بارہ سیٹے ہیں اور یہ بھی qualification جو ہے ہے انٹرمیڈیٹ ہے اس میں بھی اور ٹائپنگ سپیٹ بھی انہوں نے آج ہوئی ہے اور یہاں پر male کے لیے جو age require ہے وہ 18 سے 30 سال اور female کے لیے 18 سے 33 سال ہے اور یہاں پر جہلم والے ہی apply کر سکتے ہیں اور district والے جو ہے وہ apply کرنے کے لیے ہے نہیں ہے نیکسٹ اپ ہنجاب special education department میں کافی ساری سبجیکٹ کی جو سیڈز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں مختلف سبجیکٹ ہیں تو وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے headmaster کی ہے یہاں پر چار سیٹے ہیں یہاں پر انہوں نے qualification بھی بتا دی کہ qualification کیا ہونی چاہیے کیا requirement ہے ان کی وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں fill in special education master degree اور ڈی ایس یا آپ تمام ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں سے ڈیٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ انہوں نے age کی requirement بھی بتا دی age کتنی ہونی چاہیے اور یہاں پر جو apply کر سکتے ہیں حال پنجاب سے آپ apply کر سکتے ہیں پنجاب کی کسی بھی district district سے ہیں آپ تو آپ اس کے لیے apply کرنے کے لیے اہل ہیں تو پنجاب میں کہیں بھی آپ کی posting ہو سکتی ہیں اور یہاں پر تیسٹ کا سلبس ہے وہ انہوں نے بتایا ہوا ہے اسی سلبس میں سے جو ہے وہ تیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ read کر لیں نیکسٹ officer کی ہے ایک سیٹ ہے یہاں پر انہوں نے qualification بتا دی اللہ بھی with two years post qualification experience ہونا چاہیے یہاں پر جو age require ہے وہ اٹھارا اکی سے تیتی سال ہے اور female کے لیے اکی سے چھتی سال ہے اور یہ بھی آل پنجاب سے آپ apply کر سکتے ہیں پنجاب میں کہیں بھی posting جو ہے وہ سوری میں نے انگلت بول دیا یہاں پر جو ہے پوسٹنگ جو ہے وہ لہور میں ہوتی ہے اس کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آگے سلبس لکھا ہوا ہے تو نیکسٹ ہے لیکچر آر کی ہے اسلامیات کی چھے سٹے ہیں ماسٹر ڈگری یہاں پر مانگا ہوا ہے یہ بھی male اور female دونوں apply کر سکتے ہیں اور آل پنجاب سے آپ apply کر سکتے ہیں اور پنجاب میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے تو اس پر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پر اس میں تمام ڈیٹیل جو ہے میں نے بتا دی ہے اس کی جو special education department جو میں جو سیٹس آئی ہوئی تھی ان کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہے اور اب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کا apply کیسے ہوگا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی سا receipts ہیں جیسے آپ ایڈ open کریں گے ان کا advertisement تو آپ یہاں پر اسے scroll down کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو last data وہ 26 januari ہے 26 januari تاک اس کا apply کر سکتے ہیں اور اس کا apply online ہی آپ کریں گے offline اس کا apply جو ہے وہ نہیں ہوتا اور یہاں پر انہوں نے add کے اوپر لکھا ہوئی ہوگا کہ apply online application other than online will not be accepted کہ online کے علاوہ کوئی بھی application جو acceptable نہیں ہے آپ نے online application میں نہیں ہے online جو ہے وہی acceptable ہو رہی تو یہاں پر ویب سائٹ پر آپ آ جائیں گے اور ویب سائٹ آنے ویب سائٹ پر آنے کے بعد یہاں پر apply online کا بٹن ہے آپ نے ہماری چینل کو ضرور subscribe کر لینا ہے اور بیل کا icon کو بھی ضرور پرس کر لینا ہے اور ویڈیو کو like بھی ضرور کرنا ہے یہاں پر apply online کے بٹن پر ہم کلک کرتے ہیں جیسے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے جو یہاں پر پوسٹیں ہیں وہ ان کی شو ہو چکی ہیں ان کی جو پوسٹیں ہیں وہ شو ہو چکی ہیں ہمارے سامنے تو یہاں پر ہم چلتے ہیں یہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ہم نے apply کس پوسٹ پر کرنا ہے امسال کے دور پر یہاں پر ہم سٹینوگرافر پر apply کر رہے ہیں حفظہ بات میں تو یہاں سے ہم نہیں ہیں سب سے پہلے اس کا case number دیکھ لینا ہے آپ نے یہاں سے case number کیا ہے case number کے مطابق آپ نے یہاں سے سوٹ کو ڈونڈ لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ سب آپ کی جو سٹینوگرافر پر کسی طرح ہو جائے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو اس کی ہارٹ و ڈیٹیل جو ہے آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر qualification case number advertisement number اور کتنے seeds ہیں وہ بھی ہمیں بتا دی وہ بھی بتا دی یہاں پر تمام ڈیٹیل جو آپ نے دے سکتے ہیں تعلیم بھی بتا دی age کی کیا requirement ہے male female دونے apply کر سکتے ہیں اور اس کی فیس چلان کتنا ہے وہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے 600 روزنگ ڈیٹ بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے یہاں پر precise کے بٹن پر آپ کلک کریں گے یہاں پر i confirm that پر ٹک کریں گے تو یہاں پر apply online کا بٹن جائے وہ شو ہو جائے گا جیسے بٹن شو ہو گا ہم اس پر کلک کرتے ہیں تمہارے سامنے application form جو ایو ایو اپن ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ای ڈی کاری نمبر لکھنا ہے اور پر precise کے بٹن پر کلک کریں گے تو جو بھی information آپ سے مانگی جائے آپ نے enter کرنی تو آپ کا جو apply ہے وہ easily ہو جائے گا نید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل پر ضرور سبسکر کر لیں اور بل کے ایک ان کو ضرور پرس کریں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو موسیقی